اسلام علیکم ناظرین پچھلی قسم میں آپ نے دیکھا کہ بہادر اور اس کا بیٹا مارا گیا تھا اور ترگز اور اسلحان آزاد ہو گئے تھے اس کے اس کے آگاز میں تیتن جاویدار قبیلے کے قریب ارترل کا انتظار کر رہا تھا اور اس نے اپنے ایک جاسوس کو خبر لینے کے لیے بیجا ہوا تھا تھوڑی دیر بعد اس کا جاسوس واپس آ کر اسے بتاتا ہے کہ ارترل نے جاویدار قبیلے پر قبضہ کر لیا ہے اس نے بہادر اور اس کے بیٹے کو قتل کر دیا ہے اور بہادر کے اسپائیوں نے اتھیار ڈال دیئے ہیں یہ سننکر تیتن پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اب ارترل قبضہ کی طرف جائے گا ہمیں وہ خفیہ راستہ باندھ کر کے قبضہ کو محفوظ بنانا ہوگا چلو جلدی چلیں پھر وہ سب واپس روانا ہو جاتے ہیں دوسری طرف اٹسز کوئی اسپائیوں کے ساتھ خفیہ راستے کے باہر چھپ کر بیٹھا ہوا تھا اور کہتا ہے ہم ارترل صاحب کے ساتھ اسی راستے سے اندر داہل ہوں گے تیتن کسی بھی وقت یہاں آ سکتا ہے ہم اس کے لئے جال بچائیں گے جابدار کے بلے میں ارترل بہادر کا سار اپنی تلوار پر اٹھایا ہوا تھا اور جرگے کے آدمیوں سے کہتا ہے ہماری روایات میں غداری کی سزا صرف موت ہے اس غدار نے اپنی بے کابخ و اشاعت کی قیمت اپنی جان کے بدلے میں چکائی ہے جو کوئی بھی اپنے ذاتی فائدے کے لئے ہماری روایات کے ساتھ غداری کرے گا اس کا سار میری تلوار پر ہوگا پھر ارترل بہادر کا سار نیچے راہ دیتا ہے اتنے میں ترکوت اور اسلحان بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اسلحان کہتی ہے اللہ آپ پر راضی ہو ارترل صاحب آپ نے میرے قبیلے کو غداروں سے بچا لیا ہے ارترل کہتا ہے شگریہ اسلحان خاتون اتنے میں کراجہ ارترل پر حملہ کر دیتی ہے اس طرح کراجہ بھی ماری جاتی ہے پھر ارترل ترکوت کو کہتا ہے آپ سرداری کا حق تمارا ہے ترکوت اسلحان ترکوت کو کہتی ہے آپ سے میرا قبیلہ آپ کے حکم پر چلے گا پھر ارترل اسے اشارہ کرتا ہے تو ترکوت سردار والی سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے پھر ارترل جرگے کے آدمیوں کو کہتا ہے آپ سے جعودار قبیلے کے سردار ترکوت صاحب ہیں ان کی اطاعت کرو لیکن یہ مت سمجھنا کہ میں نے تم لوگوں کے کرتوتوں کو معاف کر دیا ہے تم لوگوں کا فیصلہ میں جنگ سے واپس آ کر کروں گا اب دشمن کا سار اتارنے کا وقت ہے پھر ارترل اسلان کو کہتا ہے ہم نے آپ کے قبیلے کو گداروں سے پاک کر دیا ہے اب آپ کا ایک قبیلے جا کر میری والدہ کو صورتحال سے اگاہ کریں ہم یہاں سے جنگ پر جا رہے ہیں اور ارترل صاحب کو کہنا کہ وہ دوسرے قبیلوں کے سپائیوں کو بھی قلعے کے معاصرے کے لئے بیج دیں اسلان کہتی ہے جیسے آپ کا حکم ارترل صاحب جنگ مبارک ہو پھر ارترل اپنے سپائیوں کے ساتھ وہاں سے اروانہ ہو جاتا ہے کاراجیسر قلعے میں کوستاس کہتا ہے تیتن کی طرف سے ابھی تا کوئی خبر نہیں آئی حضور مجھے پریشانی ہو رہی ہے آریس کہتا ہے وہ ایک عظیم سپائی ہی ہے تیتن وہ ہمیشہ اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے ہو سکتا ہے وہ رات کا انتظار کر رہا ہو تاکہ کسی کو ہمارے خفیہ راستے کا پتا نہ چلے اتنے میں ماریا بھی وہاں آ جاتی ہے اور کہتی ہے میں بالکل صحت یاب ہو گئی ہوں حضور آریس کہتا ہے ارترل آج مرنے والا ہے اس نے تمہیں جو زخم لگایا تھا اس کا بدلہ آج چکا دے گا دوسری طرف کے لئے کہ خفیہ راستے کے باہر اٹسز کافی سارے سپائیوں کے ساتھ شکر بیٹھا ہوا تھا اور تیتن کا انتظار کر رہا تھا تھوڑی دیر بعد تیتن اپنے سپائیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے اٹسز اپنے سپائیوں کو کہتا ہے وہ جیسے ہی گوڑوں سے اتریں گے ہم ان پر حملہ کر دیں گے پھر تیتن اور اس کے سپائی گوڑوں سے اتر آتے ہیں اتنے میں اٹسز عملے کا اشارہ کر دیتا ہے اس طرح تیتن کے سارے سپائی مارے جاتے ہیں اور تیتن تیر کا نشانہ بن جاتا ہے لیکن وہ باگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اٹسز اس کے پیچھے دو سپائیوں کو بیج دیتا ہے اتنے میں اٹسز تیتن کا گوڑا دیکھ لیتا ہے جس کے ساتھ ایک پنجرہ لگا ہوا تھا یہ دیکھ کر وہ مسکرانے لگتا ہے دوسری طرف ارترل بھی اپنے سپائیوں کے ساتھ روانہ ہو گیا تھا دوسری طرف تیتن زخمی آلت میں ایک نہر کے پاس بیٹھا ہوا تھا پھر وہ اپنے خنجر کی مدد سے تیر کو توڑ ڈالتا ہے اتنے میں دو سپائیوں اس کا پیچھا کرتے کرتے اس کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگتے ہیں اس طرح تیتن دونوں سپائیوں کو مار دیتا ہے اور پھر کہتا ہے مجھے ہر حال میں قلعہ میں پہنچنا ہوگا اور وہ خفیہ راستہ بند کرنا ہوگا لیکن اتنے میں اس کی طبیعت بگڑنے لگتی ہے اور وہ بہوش ہونے لگتا ہے دوسری طرف اسلحان کائی قبیلے میں پہنچ جاتی ہے ہائمہ خاتون اور علیمہ اسے پرجوشی سے ملتی ہیں پھر اسلحان انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کرتی ہے اور پھر انہیں بتاتی ہے کہ ارترل صاحب کاراجیسر کے لئے روانہ ہو گئے ہیں اور انہوں نے ارترل صاحب کے لئے پیغام بیجا ہے کہ وہ دوسرے قبیلے کے سپائیوں کو بھی قلعے کی طرف روانہ کر دیں دوسری طرف ارترل کا کافلہ ارترل کے پاس پہنچ جاتا ہے ارترل ارترل کو بتاتا ہے کہ ہم نے گداروں کو ٹکانے لگا دیا ہے بہادر اور اس کا بیٹا مارے گئے ہیں پھر ارترل بتاتا ہے کہ ہم نے تیتن کے لئے جال بچایا تھا اس کے سپاہی مارے گئے ہیں لیکن وہ زخمی آلت میں بھاگیا ہے میں نے اس کے پیچھے دو سپاہی بیج دیئے ہیں ارترل کہتا ہے ہم اسی خفیہ راستے سے قلعے میں داخل ہوں گے اور اس اس وقت میری موت کی خبر کا انتظار کر رہا ہوگا ہم کسی طرح اسے خبر بجوائیں گے کہ میں مار چکا ہوں یہ سنکر ارترل کہتا ہے ہمیں تیتن کے گوڑے سے یہ پنجرہ ملا ہے ارترل صاحب یہ دیکھ کر ارترل خوش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ پنجرے کی اندر کبوتر کے ذریعے پیغام بجوا سکتے تھے کائے کبیلے میں ہائمہ خاتون نے عورتوں کو مرگز خیمے میں اکٹھا کیا ہوا تھا وہ سب عورتوں کی ذمہ داری لگاتی ہیں اور انہیں جنگ کے حوالے سے تیار رہنے کو کہتی ہیں دوسری طرف ارترل کہتا ہے اس کبوتر کے ذریعے آرس کی طرف ایک خط بیجیں تیتن بانکار اسے لکھیں کہ ارترل اور اس کے سپائی ہمارے جال میں مارے گئے ہیں اور میں جاویدار کبیلے کی صورتحال دیکھنے کے بعد واپس آ جاؤں گا آرسز کہتا ہے آپ بلکل پریشان نہ ہوں سردار ارترل کہتا ہے خط بیجنے کے بعد قلعے کے معصرے والے سپائیوں کو پیچھے اٹھا دینا تاکہ آرس سمجھے کہ وہ جیت گیا ہے اور پھر وہ لاپرواہ ہو جائے گا پھر ہم تیتن اور اس کے سپائیوں کے روپ میں اندر گز جائیں گے آرس کاراجیسر کے دل میں رہتا ہے اگر ہم نے اس جگہ کو قابو کر لیا تو کاراجیسر قلعہ بے بس ہو جائے گا پھر ارترل بامسی کو کہتا ہے کوئی سپائیوں کو یہیں چھوڑ دینا وہ پیچھے سے خفیہ راستے کی دیکھ بال کریں گے دوسری طرف آرس اپنے کمانڈروں کے ساتھ کھڑا تھا اور وہ سب بچینی سے تیتن کی طرف سے خبر کا انتظار کر رہے تھے آرس کہتا ہے ارترل کی موت کے بعد ہمیں قلعے کی افاظت کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی اس کی موت سے ترک ٹوٹ جائیں گے اور پھر ہم انہیں بھی ختم کر دیں گے کوئی ستاس پوچھتا ہے ارترل کی موت کے بعد ہم کیا کرنے والے ہیں حضور آرس کہتا ہے سب سے پہلے ہم حلی بازار لیں گے تیتن کی واپسی کے بعد ہماری باری ہوگی دوسری طرف ارترل کی امامت میں سب لوگ نماز ادا کر رہے تھے نماز کے بعد سب دعا کے لیے آتھ اٹھاتے ہیں اس میں ارترل جنگ میں کمیابی کے لیے اللہ سے دعا مانگتا ہے کارجیسر کے لیے میں بہت سارے سپاہی سین میں اکٹھے تھے اتنے میں آرس بھی وہاں پہنچ جاتا ہے پھر وہ اپنی مذہبی علامت کے سامنے بیٹھ کر اپنے خدا سے دعا مانگتا ہے کہ خداوند اپنے سپاہیوں کی افاظت فرما جو ہماری پاک ریاست کو محفوظ بنا رہے ہیں دعا کے بعد وہ کھڑا ہو کر سپاہیوں کو کہتا ہے آج ارترل کی موت کے بعد ہم ہنلی بازار پر قبضہ کر لیں گے اور ترکوں کو شدید جٹکا دیں گے پھر وہ سب ترکوں کے خلاف نارے لگانے لگتے ہیں اسی دوران ایک سپاہی باغتا ہوا آتا ہے اور آرس کو ایک خط دیتے ہوئے کہتا ہے حضور یہ خط کبوتر لائیا ہے آرس اسے پڑھنے لگتا ہے خط پڑھنے کے بعد وہ ایک کہکہ مارتا ہے اور پھر کہتا ہے یہ تیتن کی طرف سے آیا ہے ارترل مار چکا ہے یہ سنکر سب بہت خوش ہو جاتے ہیں اور کمانڈر آرس زندہ باد کے نارے لگانے لگتے ہیں اسی دوران قلعے کے قریب والے سپاہی واپس چال پڑتے ہیں کیونکہ ارترل نے انہیں ایسا کرنے کو کہا تھا قلعے کے اوپر کھڑے سپاہی دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں اور آرس کو بھی بتاتے ہیں کہ ترک واپس جا رہے ہیں آرس کہتا ہے میں بھی اوپر جا کر دیکھوں گا پھر وہ بھی قلعے کے اوپر انہیں جاتا ہوا دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے پھر آرس واپس آ کر سپاہیوں کو کہتا ہے ہمارے ہیرو تیتن نے ارترل کو مار دیا ہے اب ہماری جیت اور بھی آسان ہو جائے گی سپاہی خوشی میں لگتار نارے لگا رہے تھے آرس کوستاس کو کہتا ہے ایک عظیم جیشن کا انتظام کرو کوستاس ہم تیتن کو ایک شاندار دعوت دیں گے پھر ہم قلعے سے نکل کر ٹوٹے ہوئے ترکوں کے سار اتار دیں گے دوسری طرف ارترل اور سپاہی تیار کھڑے تھے ارترل صاحب سے مخاطب ہو کر گیتا ہے میرے شیروں اور میرے بائیوں وہ پہاڑوں جیسے بڑے قلعے بنا سکتے ہیں لیکن جب تک ہمارے دلوں میں ایمان کی طاقت ہے ہم اپنے سینوں سے ان قلعوں کو مٹا دیں گے آج وہی دن ہے ہماری تلواریں دشمن کو چیر دیں گی ہم اتنے زور سے تلواریں چلائیں گے کہ ان کی آوازیں نکایا سے لے کر کنسطنطنیہ تک سنی جائیں گی جنگ مبارک ہو پھر صاحب اللہ و اکبر کنارے لگانے لگتے ہیں کائی کی بیلے میں سب عورتیں ٹریننگ ایریا میں موجود تھیں آئمہ خاتون وغیرہ انہیں لڑنے کی تربیت دے رہی تھی تاکہ مردوں کی غیر موجودگی میں اگر کوئی مشکل صورت یا حال پیدا ہو تو اس سے نبٹا جا سکے اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے موسیقی